برتنوں سے تو سونوں کے کھلونوں سے کھیلتا ہے سونے کے برتنوں سے کھاتا ہے بہت قیمتی کوئی شہنشاہ زیادہ پیدا ہو تو اسے سونے کے برتن ملتے ہیں سونے کے چمچ ملتے ہیں سونے کے کھلونے ملتے ہیں اب ذہن آپ کا حاضر ہو تو میں حسین پاک کی اس عزت سے پردہ اٹھاؤں حسین اس بادشاہ کا نام ہے حسین اس شہنشاہ کا نام ہے یہ جو دلیلِ مصطفیٰ بنا ہے یہ اس شہنشاہ کا نام ہے جس کے کھیلنے کی روت آئی ہے نا کھیلنے کی روت آئی ہے تو سونے چاندی پلاسٹک کے کھلونے نہیں ملے یہ اتنا اونچا تھا اللہ نے اسے اتنا اونچا کیا تھا کہ اسے کھیلنے کے لیے رب اور رب کے رسول نے اللہ جانے میں یہ نزاکت آپ کے ذہنوں میں لکھ سکوں یا نہ لکھ سکوں بھئی کوئی بہت بڑا قیمتی بھی ہو بہت مہنگا شہزادہ بھی ہو تو اس کو کھیلنے کے لیے پلاسٹک کا کھلونہ ملے گا لوہے کا کھلونہ ملے گا چاندی کا کھلونہ ملے گا ہاتھ ہو گئی تو سونے اور ہیروں کا کھلونہ ملے گا حسین جیسا کائنات میں کیمتی شہزادہ کوئی نہیں جب اس کے کھیلنے کی باری آئی کہانی نہیں مسلم پڑھ رہا ہوں اللہ نے حسین کو کھیلنے کے لیے رحمت للعالمین کی بے مثل داڑی کے بال عطا فرمائے حد نہیں یار عروج کی کوئی حد ہے تیرے عروج کی کوئی حد ہے تیرے عروج کی رحمت للعالمین کی داڑی مبارک کے بال یہ ایسی نعمت اللہ نے عطا کی حسین کو کہ اے حسین تو چاندی یا سونے سے کھیلنے والا شہزادہ نہیں تجھے یہ نعمت غیر مترکبہ عطا فرما دی ہوئی ہے تو اس نعمت سے کھیل اور کتنے سے آپ آئے اس منظر کی روایت کرتے ہیں مسلم شریف میں جو روایت ہے وہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا کریم تشریف فرماتے حسین پاک چھوٹی عمر میں حضور کی چولی مبارک میں تھے اور منظر کیا تھا دو منظر بڑی محبت والے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کے ہونٹوں پر میرے نبی نے ہونٹ ٹکائے ہوئے تھے اور اگلا مرحلہ کیا تھا فرمایا کبھی نبی اپنی زبان حسین کے موں میں ڈال دیتے تھے کبھی حسین اپنی زبان اپنے نانا کے موں میں ڈال دیتے تھے